جے ہن دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ انڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوص اور سرستہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹس ڈیبیٹ جس میں کیسے پاکستانی عمران خان کو کیسے کوسا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان ابھی حال ہی میں جو چائنہ دورہ کر رہا ہے اس میں بھی ان کو سپیشل ٹریٹمنٹ بلکل نہیں مل رہا ہے پاکستانی لوگوں کو چائنیز جو ایمبیسڈر ہے ان کے دورہ کیونکہ اس ونٹر اولمپک میں پاکستانی پردان منتری عمران خان اور اس کے ساتھ گئے ہوئے ان کے چمچوں کو بھی کہیں نہ کہیں ایک نیلے روم میں رکا دیا گیا ہے یہ پاک میڈیا نے بہت ہی گہنتہ سے جانچ کرنے کے بعد انہیس فاروقی جنہیں اس کا ویسلیشن کرنے کے بعد یہ بیان جاری گیا ہے تو کہیں نہ کہیں ان پاکستانیوں کی جو اوقات ہے وہ چائنہ نے خود پر دکھا دیا اور دوسرا مدہ جو ایگر مسلموں کا تھا ان کو سیدھی سیدھی عمران خان نے وہاں بیٹھ کے کلین چ دے دیئے کیونکہ انہوں نے انہوں نے بورین لے رکھی ہے وہاں سے لون اور بھیک مانگنے کے لیے وہ جو بھر بھر کے لے آئیں کہیں نہ کہیں تو دوستو کیسے عمران خان نے بلکل نہ کر دیا کہ اویگر مسلموں کے ساتھ چائنہ میں کوئی جاتی نہیں ہو رہی ہے تو یہ اسلام کے ٹھیکے دار آج کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں چائنہ میں ان کا جو دورہ چریتر ہے وہ بلکل کھل کے سامنے آگیا ہے اور پاک میڈیا بھی ان کی دجیاں اڑا رہی ہے تو دوستو دیکھیں یہ ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنے پر تکریہ جرور دیں لارچ میں آپ سے ریکویٹس کروں ہاں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکر کیجئے لائک سے کمنٹ جرور کیجئے دوستو جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے دوستو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں چائنہ وہ گئے ہیں کوئی کھیلنے یا دیکھنے تو گئی نہیں ہیں تین بلین کا سوال ہے ٹھیک ہے بڑا والا کشکول ہے زیادہ لوگ ساتھ لے گئے ہیں کہ بوریاں بھر کے لانی ہیں تو بیسکلی تو یہ ایک طرح کی ایڈ یا جسے کہنے چاہیے کہ لون کی ایک کیمپین ہے جس کے لیے وہ گئے ہیں منت کے تر لے کرنے یا کہنے کہ بھائی دے دو ہمیں پیسے چاہیے اور ابھی تک ان کو وہاں پر کوئی خاص لفٹ تو نہیں ملیے لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے جو سرکاری صدب ہے جس طرح سے ایک سٹیٹ پرائم منسٹر کا ریسپشن ہونا چاہیی تھا وہ تو نہیں ملا ان کو نہ ان کی ٹیم کو ملا وہ بھی ایک question ہے کیونکہ یہ حمالیہ سے ان کی شہر سے میٹھی اور مطلب سمندر سے گہری دوستی جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچھ زیادہ سود من ثابت نہیں ہو پا رہی روس کے صدر بھی موجود ہیں اور ان کو ظاہر ہے زیادہ visibility مل رہی ہے عمران خان اور ان کے جو delegates ہیں ان کو ایک ابھی کمرے میں بٹھا دیا گیا ہے نیلے رنگ کے کمرے میں نیلی شواؤں سے ان کا علاج ہو رہا ہے کہ شاید یہ جو ہے کچھ ان میں بہتری آ جائے لیکن وہ ایک تو یہ صورتحال ہے دوسری صورتحال یہ بھی ہے کہ مطلب عمران خان نے کہا تھا کہ میرا خواب تھا کہ میں winter olympics بھی دیکھوں اور اس میں جاؤں وزیر آزم کے طور پر جاؤں تو وزیر آزم صاحب پہنچ گئے ہیں وہاں پر ان کا خواب پورا ہو گیا ہے بچپن کا کہتے ہیں نا کھلن کو مانگے چاند انوخہ لادلہ تو یہ اس لادلے کی خرچے ہم لوگ اٹھا رہے ہیں غریب ملک کے لوگ عوام اور یہ وہاں چلے جاتے ہیں ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ملک کے اپنے انظر جو ہے میں چاہوں گا آج چھوڑا سا بلوچستان بھی بات کیجئے گا لیکن جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کے بعد عمران خان کا وہاں جانا اگر چلے بھی گئے تھے اور پیشے یہ حالات ہو گئے تھے ان کو دورہ دورہ مختصر کر کے واپس آنا ایک وزیر آزم کا بنتا تھا یہ ملک اگر شیخ رشید جیسوں کے حوالے کر کے جائیں گے تو پھر اس کا اللہ ہی آفت دے نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر بات تو ہم نے بلکل بلوچستان کی بھی کرنی ہے اور اس کے علاوہ الطاف حسین صاحب پہ جو کیس چل رہا ہے ہم اس کی بھی بات کریں گے لیکن ایک بار پھر میں دوبارہ تھوڑا سا چائنہ کی طرف ہی اگر چلوں تو ایک سٹیٹمنٹ اور آیا ہے خان صاحب کا اور اس میں انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ جی جو ہمارے میسیڈر چائنہ میں ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی چینیز مسلم کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں اور اور یہ ایسے ہی نیوز اڑائی جا رہی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے صاف انکار کر دیا عمران خان نے جی جی بالکل لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ نہ ہم نہ ان کے جو پی ٹی آئی کے جو یوتیا برگیڈ ہے نہ ان کے جو ٹرولز ہے نہ ان کی جو بٹھائیوی لفافہ برگیڈ جنرلسٹک جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ وہ دنیا کے میڈیا پر نظر نہیں رکھتے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امریکہ کینیڈا برطانیہ یورپ کے ممالک ان لوگوں نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر شدید اعتجاج کرتے ہوئے سرمایی اولمپک چاہے بیجنگ میں ہونے والے میں اپنے ڈیلیکیٹس کھلاڑی تو بھیجے ہیں ڈپلومیٹس نہیں بھیجے اور ایز اے پروٹیسٹ باقیدہ یہ آج کینیڈا کے فورن نفیر سے بھی اعلان ہوتا ہے کہ ایز اے پروٹیسٹ ہم نے ڈپلومیٹس نہیں بھیجے کیونکہ وہاں پر سنگین خلاف ورزیاں انسانی حقوق کی ہو رہی ہیں اس کے علاوہ یہ بڑی بڑی ہیڈ لائن لگی ہیں کہ سیاسی جو ایک کھیل کا میدان ہے وہ سیاست کی جو ہے اس میں بہت زیادہ پرچھائی پڑ رہی ہے یعنی کہ جو چین کے انسانی حقوق کے خلاف جاہے وہ کسی کے بھی لیے ہوں آزادی رائے کے لیے ہوں آپ کو معلوم ہے کینیڈا کے دو صحافیوں کو انہوں نے پکڑ کے رکھا کافی عرصے تک صحافی تو نہیں تھے لیکن کینیڈا کے دو شہری تھے مائیکلز ان کو رکھا اور اس کے ساتھ ان کے بارگین کی کینیڈا نے اس پہ بہت پریشر ڈالا تب جا کے کہیں وہ کئی ایک دو سال کے بعد واپس آئے تو یہ انسانی حقوق کی ہر طرح کی خلاف وردیاں چائنہ میں ہو رہی ہیں اور خاص طور پر جو جس طرح سے ان کے ایک شمالی صوبے میں مسلمانوں کے ساتھ روئی ہے اور جو ان کے جو کنسنٹریشن کیمپس ہیں اس میں جو روئی ہے مطلب وہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کریں اور وہ غائب ہو جائے وہ تو موجود ہے اپنی جگہ پر وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے تو اس کو ہم کیسے مطلب فراموش کر دیں تو یہی چیز دنیا کے ممالک احتجاج کر رہے ہیں عمران خان کو اگر نظر نہیں آتا تو پھر میں اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے کوئی ایسا جن نہیں ہے میرے پاس جو میں کہوں کہ وہ عمران خان کو نظر آنا شروع ہو جائے کوئی ایسی پیر اور پیرنی نہیں ہے میرے پاس جو میں کہوں کہ یہ ان لوگوں کو ان اندھوں کو بینائی مل جائے اور یہ دیکھنا شروع کر دیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے لیکن سر آپ نے بات کی شیخ رشید صاحب کی شیخ رشید صاحب کافی گھبرائے میں نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے ان کے سر کے اوپر ساری ذمہ داری چھوڑ کر اور زمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے یہ اٹھ کر چھائنا کیوں چلی گی پیسے ہی مانگنے تھے میچی دیکھنا تھا دو لوگ بھی جا سکتے تھے تین بھی جا سکتے تھے یہ سارے کے سارے منسٹرز جو ہیں آسد عمروں چاہے فورین منسٹروں چاہے کوئی یہ سب کے سب ماں پہنچ گئے ہیں فواہ چودری بھی پہنچ گئے ہیں مہموید یوسف بھی پہنچ گئے ہیں انہوں نے شاید کسی کو پیچھے چھوڑا ہے تو وہ شیخ رشید صاحب ہے یا پھر وہ جو ان کے چہیتے شہباز گل صاحب جو مشہور ہے مجھے اس پہ بات یاد آرہی ہے عرضو کہ عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ شیخ رشید جیسے کو میں اپنا چپراسی بھی نہ رکھوں میرے خیال میں پیسے چپراسی چھوڑ دیں ایسا ہی لگ رہا ہے اقبال کرتے رہنا اور مطلب اسٹیٹمنٹ وغیرہ دیتے رہنا ہم تمہیں ساتھ نہیں دے جا سکتے تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے تو دیکھیں شیخ رشید کو بھی اتنا علم نہیں ہے اور جس طرح سے وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکستان کی صورتحال پر جو صحیح طرح سے وہ اس کو دیکھیں آپ امریکہ میں کوئی بات ہوتی ہے یا دیگر ممالی میں کوئی بات ہوتی ہے ان کے ترجمان ٹیلی ویژن پر آکے فورنڈ منسٹری کے اور وہ بیان دیتے ہیں وہاں پر کہ یہ صورتحال ہے اس طرح سے چلنا ہے مقابلہ جاری شیخ رشید کو پتہ کچھ نہیں ہے وہ چار فون کھڑ کر آتا ہے گیٹ ٹمبر چار سے چوکیدار اس کو بولتا ہے صاحب ابھی بیزی ہیں کل فون کرنا تو اس کے پاس نالوجی نہیں ہے انفرمیشن ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے آئی ایس پی آر جو ہے وہ انفرمیشن چھپا رہا ہے یا یہ کہ کم کم لیگ کر رہا ہے کم کم دے رہا ہے وٹس اپ گروپوں میں ایک آ جا رہا ہے کہ جی بلکل سب ٹھیک ایسا بچہ ہے کنٹرول ہو گیا ہے وہی جو بنگلہ دیش میں ہوتا تھا کہ جی ابھی ہم آخری گولی تک ہم جنگ جیتیں گے بنگلہ دیش سے ہندوستان کو اور بنگالیوں کو ہم صحیح کر دیں گے یہ کر دیں گے اور اگلے دن جو ہے وہ سکودے ڈھاکا ہو گئے تو یہ ہمیں تاریخ سے ہم نے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ بھائی کوئی سبق نہیں سیکھو بلکل اور سر شدید قسم کا جھوٹ بولا جاتا ہے یہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ کچھ بتایا نہیں جا رہا ہے وہ چھپایا ہی جا رہا ہے لیکن شیخ رشید صاحب کا یہ ضرور کہنا تھا کہ جی مذاکرہ جو ہیں ان سے وہ ناکام ہو گئے ہیں اور طالبان نے بات کرنے کی کوشش کی ہے ٹی ٹی پی سے اور پی ایل اے سے وہ بھی نہیں ہو پائی ہے تو اب آگے ہم کیا ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں سا سدھ یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ باجوا صاحب اس بار عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں گئے خیر اس کی ایک وجہ تو ان کے آپس میں جو لڑائی جگڑا چل رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن باجوا صاحب کے extension بھی فسی ہوئی ہے آپ کی خیال سے ہر جگہ وہ جاتے ہیں باجوا صاحب اس بار کیوں نہیں گئے چائنا نہیں دیکھیں اس وقت تو باجوا صاحب کے جو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ خون خرابہ چل رہا ہے مطلب ان کی پوسٹوں پہ پنجگور میں جو ہو رہا ہے نوشکی میں جو ہو رہا ہے بلوچستان کے دیگر علاقوں میں ہو رہا ہے ایون یہ کہ ان کے جو تیارہ مار گرانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں بلوچ ریبلز کی جانب سے اور جو تعداد بتائی جاری ہے شہید ہونے والے دونوں جانب سے وہ بھی بہت مطلب کم بتائی جاری ہے تو ان کو اس وقت ایک سنگین چیلنج کا سامنا ہے وہ اگر چلے جاتے تو پھر آپ یقین کریں کہ یہ پاکستان کا اللہ حافظ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر بچہ کون پیش ہے مطلب پھر میں اور آپ بچے کے شوی کر رہے ہوتے باقی ہے کہ حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا اور فیصلہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا اور شیخ رشید جو ہے وہ پائے نیاری سری کھا کے جو نا ٹی وی پہ آکے اپنا بیان دے دیتے اور لوگ جو نا اللہ اللہ کر لیتے لیکن کسی کو تو پیشے رکنا تھا جہاں تک آپ نے بات کی ایکسٹینشن کی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک سوال پاکستان کی عوام سے پاکستان کی افواج سے یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جو ایکسٹینشن لی تھی وہ اس بنیاد پہ لی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ایک بڑا مشہور جملہ چلنا تھا کہ دورانے جنگ گھوڑے تبدیل نہیں کیا جاتے تو جب جنگ چل رہی ہوتی ہے تو مطلب آپ جنرل بھی تبدیل نہیں کرتے گھوڑے بھی تبدیل نہیں کرتے اپنے جو ہے نا اس کو جاری رکھتے ہیں جنگ کو تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے یہ ایکسٹینشن لی تھی اس کو اب تین سال ہو چلے ہیں تو اس میں کتنا امن و امان قائم ہو گیا کتنے کیا آج آپ طالبان سے بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں آخری جنگ ہو گی ان کے ساتھ آج جو ہے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں امن ہو گیا ہے تو بلوچستان میں تو کوئی امن نہیں ہوا بلوچستان تو اس وقت جل رہا ہے بری طرح سے اور مطلب میں تو حیران ہوں دیکھ کے کہ جس طرح سے بلوچستان کی صورتحال یک دم سے اس میں ایک گرمی آئی ہے وہ پاکستان کی افواج کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے یہ مطلب دیکھیں آپریشن وہاں چلتے رہے ہیں وہاں پہ چوکیاں اور چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ بخائدہ حملے ہوتے ہیں بیک این فورت بیک فائر ہوتی رہتی ہے لیکن اس قدر تیزی سے جو بلوچستان میں ایک لوگوں پہ جذبات جو ہیں وہ بپھرے ہوئے ہیں اصل میں اتنے لوگ غائب کیے ہیں لوگوں نے آج کس موز سے ڈائلاغ کریں گے اتنے لوگوں کو مارا ہے گھر میں جو ہے وہاں پہ شہید موجود ہیں ہر گھر میں وہاں پہ لوگوں کے لوگ بچھڑے پہ موجود ہیں لوگوں کو یہ کئی کئی سال رکھ کے پاگل کر کے سڑکوں پہ پھیک دیتے ہیں وہ جذبات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائلاغ سے ختم ہوں گے یا شیخ رشید جیسے جوکر کو بٹھانے سے ختم ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اس کو مرہم رکھنا پڑتا ہے ریاست کو اپنے لوگوں کو اپنے اور میں نہیں چاہتا کہ یہی پھل جو ہے آپ کو سندھ میں بھی ملیں یہی پھل آپ کو جو ہے نا کل پشتون بیلٹ میں بھی ملیں اور فاٹا میں بھی ملیں اور کل کو افغانستان بھی گرم ہو جائے اور کل کو جو ہے وہ پھر آپ کے ہاتھ سے ادھی کر ایک ایک کر کے چیزیں نکلتی رہ جائیں پاکستان کی فوج پنجاب کی فوج رہ جائے گی اور پنجاب کی فوج کے پاس صرف پنجاب ہی رہ جائے گا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو مطلب کی کسی کے لیے اس کو آئین اسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں ہم سب کو سمجھ میں آ رہی ہیں ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا سر ٹی ٹی پی کے بارے میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں جو یہ بھی شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ جی وہ کپک میں اور دوسری جگہوں پہ بھتہ لے رہے ہیں اور میں نے پتہ کیا تھا کپک میں ایک دو لوگوں سے تو وہ کہہ رہے تھی تو کافی دنوں سے یہ کچھ چل رہا ہے شیخ رشید کو آج معلوم ہوا ہے لیکن یہ یہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس مقام پہ پہنچا دیا انہوں نے ٹی ٹی پی والوں کو کہ اب انہیں کوئی ڈر خوف نہیں رہ گیا دیکھیں یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ایکسٹینشن لی تھی وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں میں سے ہوا نکالی جائے گی لوگوں کو آمن سکون اور چین کا سانس ملے گا باجوا صاحب کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ آکے مہنگائی پہ قابو پاتے وہ یا وہ ایکسٹینشن انہوں نے اس لیے لی تھی کہ ملک میں جو ہے وہ جی ڈی پی اچھی ہو جائے گی اکانومی اچھی ہو جائے گی وہ کون سے ایکنومسٹ ہیں جی ڈی پی ایکسپرٹ ہیں یا ماہر اقتصادیات ہیں وہ ایک پیش آور فوجی ہے ان کا کام تھا کہ وہ کوئی ایسا ایکشن پلان مناتے ہیں کہ جس سے کہیں کہیں پیار سے کہیں تھوڑا سا ڈانٹ سے کہیں جو ہے نا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو کرمینل ایلمنٹ ہیں ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نبٹتے تو ان کو یہ آج تک بیلنس کرنا نہیں آیا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ آہنی آہنی ہاتھوں سے نبٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور آہ ساتھ ساتھ ان کو دیکھیں جو کریڈیبلیٹی ہوتی ہے نا فوج کی وہ ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا کردار کتنا صاف شفاف ہے آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا آسیم باجوا کے خلاف جو کہ پاک فوج کا ایک ریٹائر آم ساتھ نوکر ہے آہ اور اس نوکر نے جو ہے نا وہ دنیا میں ایک ایمپائر کھڑی کیوئے اپنے بزنس کی اتنا بڑا سوال یہ ہے نشان پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اس کو لکھیں گے کہ یہ آسیم باجوا ایک جرنیل نے آہ امریکہ میں پیزا کی اتنی بڑی فرنچائز لی کہ وہاں خود امریکن لیتے ہوئے جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے لیں گے اس کے لیے کتنے لون لینا پڑھیں گے کتنی زمینیں بیچنی پڑیں گے کتنے گھر بیچنا پڑیں گے اور ایک روپے میں کمانے والے پاکستانی جرنیلیں وہاں پہ تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک آسیم باجوا نہیں ایسے بہت سارے ہوں گے لیکن اس پہ کریڈیبلیٹی کا سوال پاک فوج پہ کھڑا ہوتا ہے پہ کہ یہ یہ وہ فوج ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ بس جب تک ایکسینشن ملتی رہے مزے کرتے رو جزیرے بناتے رو ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ کرتے رو ریال اسٹیٹ کو بچاؤ میں نے کل بھی ٹوئٹ کی تھی میں نے کہا تھا اب پاکستان کی عوام کو معاشرتی علوم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جغرافیہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جغرافیہ تبدیل ہوا ہے کہ آگے تبدیل نہ ہوا